اوضو باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدہ تطلعو على قوم لم نجعلہم من دونہا سطرہ اللہما صل على محمد وعال محمد وعجل فرجہم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک سورہ کے حفظ وقعال مجید 18 نمبر کا سورہ اس کے ہے تمبر 9090 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ پہنچا تو دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لئے ہم نے آفتاب سے بچنے کی کوئی آر نہیں رکھی یعنی مشرق کی انتہائی سمت جہاں تمدن کا سیرے سے فقدان تھا وہ مکان و لباس وغیرہ سے ناشنا تھے ایک گمان یہ ہے کہ یہ علاقہ بلخ کا ہو سکتا ہے جو کہ کورش کے دائر حکومت کی مشرق کی طرف آخری حد ہے حضرت محمد محمد باقہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان لوگوں کو تعمیر کا کام ہی نہیں آتا تھا یہ تفسیر علی بن ابراہی میں لکھا ہے اور تفسیر موضوع القرآن میں لکھا ہے کہ شاید وہ لوگ جنگلی ہوں گے کہ گھر بنانا اور چھڑ ڈالنا نہ جانتے ہوں گے تفسیر جلال این میں لکھا ہے کہ اصل میں یہ قوم زنج کے لوگ تھے ان کی زمین اتنی نرم تھی کہ کسی عمارت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی تفسیر جلال این میں لکھا ہے اور علامت تبریسین ہے تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے کہ یعنی اس زمین پر پہاڑ نہ تھا اور نہ کوئی درخ تھا نہ کوئی عمارت تھی اس زمین پر کوئی عمارت بن ہی نہ سکتی تھی جب سورج نکلتا تو وہ لوگ سرنبو وہ لوگ سرنگوں میں چلے جاتے تھے اور جب سورج دوب جاتا تھا تو وہ اپنے کام کرتے تھے اسی طرح ہمیں حکم ہے کہ جب قرآن پڑھو تو خدا سے پناہ چاہو تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خدا سے پناہ کیوں کہ مانگی جائے تو حضرت امام علیہ السلام میں یوں کہو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یعنی میں اس اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں جو سب کو سنتا اور جانتا ہے کہ وہ مجھے شیطان مردود سے بچا لے یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے اور تفسیر رہو البیان میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے میری کمر توڑا لی اور جو شخص دس مرتبہ شیطان سے بچنے کے لئے خدا کی پناہ مانگتا ہے تو خدا اندعالم اس کے لئے ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے جو شیطان کو اسے دور رکھتا ہے حضرت محمد جعفر صادق علیہ وسلم میں فرمایا خدا سے پناہ مانگنے کی وجہ سے انسان کا مو جھوٹ غیبت اور بہتان سے پاک رہتا ہے یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ اپنے اہل بیت کو چھوڑا ہے کہ قرآن کا مطلب اہل بیت علیہ وسلم یعنی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو کیونکہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے شیطانی وساوی سے بلکل پاک رکھا ہے جیسے تک خود آیت تکھیر شاہد ہے تو اس ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت علیہ وسلم کو قرآن کی تعالیم خود فرمائی ہے اب جن کو صدقہ دینا جائز ہے ان کی تفصیل سور بقرآن کی آیت نمبر دو سو تہتر میں ہے اور حدیث یہ ہے کہ مسکین وہ نہیں جسے تو ایک یا دو روٹیاں یا ایک یا دو لقمے دے دے اور جو شخص لوگوں سے اس غرض سے سوال کرے یعنی مانگے کہ اس کا مال بڑھ جائے وہ تو آپ کا اندھن ہوگا جس سے آپ سے جہنم کی شولے بلند ہوگے اب انسان کے اپنے اختیار میں ہے چاہے تو اسے کم کرے یا چاہے تو اسے زیادہ کرے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ